اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیزیروڑ چینل دوستو آپ آج کے سیوڈیو میں ہم ایک بہت خوبصور سا 3D لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یہ لوگو ہوگا ایک کلر میں لیکن یہ 3D ٹائپ ہوگا جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا اور یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم دیلی بیسی پر گرافک ڈیزائنگ سمطلق جن میں لوگو ڈیزائن، بینر ڈیزائن، سٹیشنی ڈیزائن، ویب بینر ڈیزائن، بزنس کار ڈیزائن اس طرح جتنے بھی چیزیں جو گرافک ڈیزائن میں ہوتی ہیں ان سے متعلق ویڈیوز وغیرہ آپ نے اس وسیزیروڑ چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر اب ہمارے وسیزیروڑ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری آنے والی ہریوڈیوٹ نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم سوفٹ ویرہ استعمال کر رہے ہیں لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ سکرولڈرہ دوزار اکیس ورین ہے اس کا یہ کورولڈرہ کا سب سے لیٹس ورین ہے اگر آپ کے پاس بھی کورولڈرہ کا کوئی لیٹس ورین ہے تو وہ اچھی بات ہے ورنہا آپ بھی کورولڈرہ کا کوئی بھی لیٹس ورین اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی لیپ ٹوم میں اسٹالل کر لیں میں جو بھی بٹنز بغیرہ پریس کرتا ہوں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جیسکہ میں رائٹ کلیک اور کنٹرول کا بٹن پرس کر رہا ہوں اور وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں جیسا کہ میں جی اچھ اور اس طرح کی بٹنز بغیرہ پریس کر رہا ہوں وہ یہاں پہ شو ہو رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے ویڈیو کا کوئی بھی بات کہیں سے بھی سمجھنا آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں میں انشل آپ کا ڈیٹیلڈ آنسر دوں گا چلی کر سٹارٹ کرتے ہیں کورولڈرہ اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کا لی آؤٹ اوپن ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ کلر کچھ کم نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں چاہے آپ اتنے زیادہ کلر استعمال کر لیں وہ ہمارے اوپر ڈیبینڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہمارا آج کا لوگ ہے یہ ہم صرف اس میں ایک یا دو کلر استعمال کرنے جائے رہے ہیں ایک وائٹ ہوگا ایک گری ہوگا اور ایک بلیک ہوگا اور اسی کلر کے مطلب سے ہم اس کو 3D لوگ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پیج ہوتا ہے کرولرا کا اور یہاں پہ یہ ٹول بار ہوتی ہے یہ کلر بارز ہوتی ہیں اور اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہم انشاءلہ ایک ڈیٹیلڈ لیکچر جو ہے جو جسٹ کرولرا کا ہوگا اور اس میں زیرو سے لے کر رہنے تک ہم کرولرا کو ڈیٹیلڈ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چینل کو آزمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنے لوگو کی جانب یہ جو ہم نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے لیپسی ٹول ہے اس کی شارٹ کی ہے یہ دائرہ اگرہ لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ماؤس کے مد سے ڈریک کر کے ہم نے اس طرح سے ایک دائرہ لگا دینا ہے ہم نے پک ٹول کے اوپر کلک کر لینا ہے اسی دائرہ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اگر آپ کا سنپ یہاں پہ جیسا کہ ہمارا سنپ آف لکھا ہے مطلب ہم آپ شرط کرنا چاہئے تو اب اگر پہلے سی آف ہے تو آپ کا سنپ آن لکھا ہوگا تاکہ آپ اس کو آن کر لیں اگر مرا آن لکھا آ رہا ہے تو میں اس کو آف کرلوں تو خانل ہم نے آپ کو جو آف کر دینا جیسا کہ جب یہ اس کو آف کریں تو یہ سنپ ٹو ہے جو یہ آئیڈ ہو جائے گا جیسا کہ میں آف کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہائٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے ہائٹ کر لیں اس دائرے کے اوپر کلک کریں کنٹرول کا بٹن اس کو اٹھاک نیچے لے کر آئیں تھوڑا سا کنٹرول کا بٹن پریس کریں تاکہ یہ بلکل سیدھا نیچے آئے اگر یہ دیکھیں آپ کا ٹیڑا نیچے آ رہا ہے تو آپ اس کو کنٹرول زی کریں اس کو اوپر کلک کریں اس کو بلکل تھوڑا سیدھا نیچے لے کر رہے ہیں کنٹرول کا بٹن کر دبا کر لے کر آئیں گے تو یہ بالکل سیدھا نیچے آگا اگر آپ کا ماؤس تھوڑا سا حرکت بھی کرتا ہے لیکن یہ سیدھا ہی نیچے کی طرف آئے گا تو اگر آپ اس کو اٹھا کے تھوڑا سا نیچے لے کر رہے ہیں کلک چھوڑنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے بھی آگیا ہے آپ نے رائٹ کلک کر کے پھر کلک چھوڑ دینا ہے اس کو اوپر کلک کریں کی بورٹ سے کنٹرول آر کا بٹن پریس کریں گے تو وہ اپشن جو ہم نے پہلے کیا ہے مطلب کہ ہم نے اس کو اوپر سے نیچے بھی لے کر رہے ہیں اور بالکل سیدھا نیچے لے کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک کام ہوئا ہے وہ ہمارا ایک آپشن اس میں ورک کی ہے تو جب ہم اس کو اوپر کلک کر کے ہم نے کنٹرول آر کا بٹن دبایا تو اس سے ہمارا پہلے والا جو اپشن ہے پہلے والا کیا ہے وہ ہی ریپیٹ ہو گیا ہے اس تار اگر ہم پھر سے کنٹرول آر پریس کرتے ہیں تو پھر سے ریپیٹ ہو جائے گا اس طرح پھر سے کنٹرول آر پریس کرتے ہیں تو پھر سے ریپیٹ ہو جائے گا کنٹرول زی کریں ہم نے کیا کہنا ہے اس کو دوبارہ تھوڑا سے نیچے لے کر آنا ہے اور کنٹرول آر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے چھے بوکسی یا سات بوکسی کر لینے ہیں آپ یہاں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں لائنیں ایک دو تین چار پانچھے دو تین چار پانچھے ہم نے تقریباً چھے لائنیں یہاں پہ اس طرح سے کاؤنٹ کر لینے یا لگا لینے ہیں ان سب لائن کو اس طرح ڈریک کر رہے ہیں اس طرح ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ آکے اس کو گروپ کر دیں یا کی بوڈ سے کنٹرول جی کا بٹن پریس کریں گے تو وہ پھر بھی گروپ ہو جائیں گی ان کے اوپر گروپ کر دیں ان کو اس کے اوپر پھر سے کلک کریں کنٹرول کنٹرول کا بٹن دبائے رکھے اور اس کو یہاں پہ روٹیٹ کر دیں اس طرح سے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کریں یہاں پہ رائٹ کلک کرنے تاکہ اس کی کوپی ہو جائے کنٹرول جی کریں پھر سے کنٹرول جی کریں ہم نے سب سے پہلے یہ جو ہم نے سب سے پہلے دائرہ لگا ہے اس کو بڑا فول بڑا لگانا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو جب ہم نے اوپر سے نیچے اٹھا کے لانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے دن میں جتنا کم فاصلہ ہو وہ بہتر ہے ٹھیک ہے ہماری لوگوں کو زیادہ اچھی لوگو دے گا ایک دو دین چار پانچ چھے آپ نے اس طرح لگا لینا ہے اس طرح اس کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لیں کنٹرول جی کر لیں یا گروپ کر لیں آپ اس کو پھر سے کلک کریں گے تو روٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس چاروں کورنر میں روٹیشن کے اس طرح نشان آ جائیں گے کنٹرول کورنے دباتے ہو آپ نے پھر سے اس کو اس طرح روٹیٹ کر لیں اگر کلک چھوڑے اس پہلے رائٹ کلک کریں گے تو اس کے کوپی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس فائنل یہ چیز آئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے سوری ان ٹولز میں آکے ہم نے ویرچول سیگمنٹلی ٹول کے اوپر آ جانا ہے اس کو پر کلک کریں گے سوری ہم نے یہاں پہ آکے ہم سمارٹ فیل ٹول کے اندر آجیں ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہم یہاں پہ جو کلر فیل کرنا چاہے ہم وہ کلر یا سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بلیک کر لیا ہے یہاں پہ کلک کریں یا پہ کلک کر میں یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آ جانا یا پہ ویرچول سیگمنٹلی ٹول کے اوپر اس کو کلک کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح یہ جو لائنے یہ ہم نے ٹلیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ کر دی اس کے بعد ہم نے ایک نیچے سے چھوڑ دی نیہ ہے اس طرح یہ ڈلیٹ کر دینا ہے کی ماوس کے اوپر جو ٹائر ہوتا ہے جو ویل ہوتا ہے اس کو آپ روٹیٹ کر کے آگے پیچھے روٹیٹ کر کے اس کو زوم ان اور زوم آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور زوم ان اور زوم آٹ جتنا آپ زوم کر کے کامور کریں گے اتنا اچھا اور کلیر ہوگا آپ نے اس طرح سے یہ کر لینی ہے اب دوبارہ جانا ہے ہم نے یہاں پہ دوبارہ پھر سے آنا ہے ہم نے سمارٹ فیلٹ اول کے اوپر یہاں پہ کلک کرنے ہمیں اس طرح یہاں پہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے فائنل یہ چیز آگی ہے ہمارے پاس ہم نے پکٹ اول کے اوپر کلک کرنے یہ جو ہم نے بلیک بلیک کلر فیل کیا ہے ہم نے ان سب کسیü کنیر لینا ہے اس کو پکڑک کریں کل کریں بٹن کی بورڈ سے دوبائی رکھیں اس کے اوپر کلک کریں پھر اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر اور اس کے یہ سب کانیر ہو چکے ہم نے یہاں سے ان کو کر لینا ہے گروپ ہم نے اب یہاں سے آنا ہے دوبارہ پھر سے اس مارے پہ کلکو taxpayer ہم نے کلر فیلٹ ہوتا ہے کلر ہے وہ چینجے کر دیں جیسے کہ میں یہاں سے گریے کر رہا ہوں یا یہ والا کلٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ فل کر لیتے ہیں یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کر لیں اور مزید اب یہاں پہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں جی کا بٹن دبائیں جی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریکٹیو فیل ٹول کی شاٹ کی ہے یا اگر آپ جی کا بٹن پریس نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ اس فیل ٹول اس انٹریکٹیو فیل ٹول کے اوپر کلک کر کریں گے تو یہ ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا آپ نیچے سے اوپر کی آنویں اس طرح دریک کریں یا اوپر سے نیچے کی آنویں دریک کریں تو آپ اس کے اندر کوئی بھی کلر اس طرح سے فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلر اس کے اندر آٹومیٹکلی فیل ہو چکا ہے وائٹ اس کو پر اگر ہم یہ جو ہم نے دوبارہ فیلنگ کی ہیں ان کے اوپر بھی اگر ہم یہی کلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر کلک کریں ہم ایڈیٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آکے ہم کوپی پروپیٹیز فروم کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آٹلین پہن آٹلین کلر فیل کے اوپر چیک کر کے اوکے کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے تو وہی کلر جو اس کے اندر بھی اپلائی ہو جائے گا ہماری یہ لگ لگ پارٹس ہیں سب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو کمبائن کرنا ہے ہم نے ان کو کٹھا کر لینا ہے یا ہم نے ان کا سب کا ایک بنا لیا ہے جیسا کہ ہماری یہ فول ایک پٹی ہے بلیک اس طرح ہم نے ان کی بھی سب سے پہلے ایک پٹی بنائیں گے آپ کنٹرول زی کریں گے تو ہمارا جو آپشن ہے دوبارہ انڈو ہو جاتا ہے کوئی کام غلط ہو جائے تو وہ بیک آ جاتا ہے اس کے اوپر کلک کریں سب سے پہلے شفٹ کا پٹن دبائی رکھیں اس کے اوپر کلک کریں اس طرح آپ ان کے اوپر کلک کرتے جائیں اور زوم کر کے یہاں پہ بھی اس کے اوپر بھی کلک کر لیں جب یہ سیلیکٹ ہو جائیں آپ نے یہاں پہ آکر اس کو ویلڈ کر دینا ہے تو ہماری ایک ہی پٹی بن جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح وہی سیم کام ہم نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے اس کو جو ہے ویلڈ کر دینا ہے تو ہماری وہی سیم ایک پٹی بن گئی اس کے اوپر کلک کریں یہ جو کلر ہے ہم اس کے اندر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہی اپشن دوبارہ رپیٹ کریں گے ایڈٹ پہ آئیں گے کوپی پروپرٹیز پروں پہ کلک کریں گے اوکے کر کے ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ کلر ہم فیل کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہی کلر جو ہے اس کا اندر فیل ہو جائے گا اس طرح اس کے اوپر بھی کلک کر کے آپ کنٹرول آر کا بڈن دبائیں گے تو وہ کلر جو ہے اس کا اندر اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں جی کا بڈن دبائیں اور اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیں کچھ اس طرح سے اس طرح اس کو پر بھی جی کا وٹن دبا کے آپ مزید کلر جو ہے اس کا سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائنلی ہمارے پاس یہ شیپ آ چکی ہے اب ہم نے آجانا یہاں پہ فری ہانڈ ٹول پہ اس کی شارٹ کی ہے اس کی مرسے ہم نے کیا کرنا یہاں پہ کلک کریں گے ماؤس کو ادھر لے آئیں گے یہاں پہ ابھی تک کلک نہیں کرنا آپ نے ہم نے کنٹرول کا وٹن دبائیں گے تو لائن بلکل سیدھی ہو جائے گی اگر ہم آس کو تھوڑا سا اوپر نیچے بھی روٹیٹ کرتے ہیں تو لائن بلکل جو ہے سیدھی ہو جائے گی یہاں پہ کلک کریں گے تو لائن بلکل سیدھی ایک لائن لگ جائے گی ہم نے اپکٹول کے اوپر کلک کرنا ہے شیپٹ کا وٹن دبائے رکھیں یہ جو ہماری یہ دو شیپس ہیں ان کے اوپر کلک کریں آپ نے کیا کرنا ہے سی کا وٹن دبانا ہے تاکہ اس کے سینٹر میں ہو جائے اور ای کا وٹن دبائیں گے تو یہ تاکہ یہ جو اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو اوپر آپ نے پھر سے ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو اس کو روٹیٹ کرنے کے لئے یہ اپشن آ جائیں گے یا اگر آپ اس لائن کے اوپر کلک کریں پکٹول پہ کلک کریں اس لائن کی کوپی کرنے کی بورڈ پہ جو نمبرز ہیں جس طرح گنتی لکھی ہوتی ہے ایک دو تین چار ان نمبرز کی جانے جو پلس کا وٹن روٹیٹ کرنے س کو پریس کریں گے تو اس لائن کی ایک اور کاپی ہو جائے گی اور اس کو آپ نے یہاں پہ آکے جو ہے یہاں پہ نینٹی ڈگری کی انگل پہ روٹیٹ کرنے نائنٹی نوے کے انٹر کاب ٹائن دمائیں گے تو یہ لائن جو ہے روٹیٹ ہو جائے گی اس لائن کے اوپر پہلے سے یہ کلک کے سلیکٹ stratég ہے شفٹ کابڈن ڈبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو دونوں لائنیں یہ سلیکٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ آکی جو ہے آپ نے گروپ کر لینا ان کو ان کے اوپر کلک کریں یہ جو ہم نے لوگو یہ جو ہم نے کلر فل کی ہیں یہ والے اور یہ والے ان سب کو آپ نے ڈریک کر کے سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ڈریک کرتے ہیں یہاں سے شروع ہونا ہے اور ہم نے تقریبا یہاں تک ڈریکنگ کریں گے تاکہ ہمارے صرف وہی حصہ اس کے ہماری ڈریکنگ کے اندر آئے ہمارے دائرے کے اندر آئے ہم نے اس طرح ڈریک کریں گے تو ہمارے وہی حصہ جو ہے سیلیکٹ ہوا ہے ان کو ہم نے کر لینا یہاں سے گروپ ان کے اوپر کلک کریں اب ہم نے جو اپنا سنیپ ٹو کا اپشن ہے اس کو آن کرنے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو جو سنیپ ٹو کا اپشن آن ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا زوم کر لیں اس کے اوپر آپ کلک کریں آپ نے اس درمیان سے پکڑنا ہے اور اس درمیان سے پکڑ کے آپ نے اس کے بلکل سینٹر میں لے کر آنا ہے اس کو جب یہ سینٹر میں آ جائے گا تو ہمارے پاس اس کو اوپر کلک کرنا ہے اب ہم نے ان لوگوز کے اوپر اور اب ہم نے ان کو پر پھر سے کلک کرنا ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس طرف ہمیں لیں گے جب ہمارا یہاں پہ آ جائے تو ہم نے رائٹ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر کلک چھوڑنا ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے کی بورڈ سے دوبارہ پھر سے کنٹرول آر پریس کرنا ہے تو ہمارے پاس فائنل یہ شیپ آ جائے گی یہ لوگو آ جائے گا اوکی ہو گیا اس کے اوپر کلک کریں اس کو اٹھا کے اس طرح سائٹ پہ لیں اس کو اوپر کلک کر کے بھی آپ اس کو کنٹرول آر کر دیں اس کے اوپر کلک کر کے کنٹرول آر کر دیں اس کے اوپر کلک کر کے کنٹرول آر کر دیں ان سب کو ڈرائی کر کے اس طرح سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ ریٹ لائن پہ تاکہ ان کے آوٹلین جو ہے ختم ہو جائے ! ان سب کو ڈرائک کر کے ڈلیڈ کر دیں کئی ورات سے ڈلیڈ کا Kapın دمائیں گے پھر zweite ثمock خود رائع کئی اور لوگا ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے 3D لوگا ڈیزائن کر لیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کا سمجھ آ گئی ہوگی لیکن آپ کا پھر بھی ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ کہیں سے بھی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کا ڈیٹیلڈ آنسر دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کرنا بہتا خیار رکھئے گا اللہ حافظ